اللہ توفیق عطا فرمائے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر نو سے اصحابِ کعف کا ذکر شروع ہوتا ہے اصحابِ کعف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلالیا نا تو دکیہ نوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر بڑا ظالم تھا اس نے گمرہ ہی پھیلا دی اور جو لوگ ماز اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھا انہیں قتل کروا دیتا تھا تو سات اٹھ نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے اوہوہو اللہ ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی وہ سات اٹھ نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گے تو ایک کتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے ہم نے تو چھپنا ہے پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں عدب کرتا ہوں یہ قرآنی واقعہ اچھا یہ این وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی ناس ہیں اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی تو وہ چھ سات لوگ تھے وہ چلے گئے گار کے اندر جاکہ انہوں نے پناہ لے لی جیسے داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی یہ سو گئے اور قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتہ غار کے مو پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا وہ اپنے مالکوں کی خدمت کر گیا اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں دنمیان میں میاں صاحب فرماتے ہیں جنا تناوچ عشق نرچیا کتہ ہونا تھی چنگے اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے سابر پوکے ننگے یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہیں اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے کتہ بھی غار پر بیٹھ گیا ان کو نیند آ گئی بادشاہ نے پتا کرایا کہاں بھاگ کے گئے تو کہاں وہ غار کے اندر ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے مو میں غار کوئی بند کر دو جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی بندہ بڑا نیک تھا اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا اس نے نہ دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نہ سب کے نام لکھے اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نہ میں مالِ خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ سو سال تک سوئے رہے اور بعض نے لکھا ہے کہ تین سو سال تک سوئے رہے تین سو سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں بید روس نام کا ایک بادشاہ آ گیا وہ بڑا نیک دل تھا اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا اب نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے بادشاہ کے دن اجرے میں گیر جا کے دعا مانگی یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے اس طرح کی بادشاہ ہوا کرتے تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے یہ کرال چھپا کے رکھا ہوا ہے کھول دیتے ہیں اس نے دعا مانگی اور ادھر کیا معاملہ ہوئے کہ چرواہ بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا اس نے سوچے ہیں یہ دیوار ہے اگر اس کا موں کھول لوں نہ کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستالیا کریں گے اس چرواہ نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر چھ ساتھ لوگ سوئے ہوئے دیکھے اور کتہ بھی سویا ہوا دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو آزا گل جاتے ہیں ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتے ہیں مناسب روشنی بھی دی جاتے ہیں ارارت بھی اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند ہوئے ہیں آج تو لمبی نیند بوری کر لی چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے کھانا لے آئے پیسے وہی تین سو سال پرانی کرنسی وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سمال نے اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے آج پکڑ لیا کہنے لگا میاں توں کدھر سے آیا یہ کون سے پیسے ہیں اس نے کہا پیسے کا ہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ الہات بدلے بدلے ہیں سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محول ہو رہے ہیں اس نے کہا تیرے آج کوئی خدانہ لگ گیا ہے یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دکیہ نوس نام کا بادشاہ رہے کوئی خدانہ بتا کہاں سے لیے شور ہوا حاکم شہر تک خبر پہنچی بادشاہ تک پہنچی اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دکیہ نوس کے در سے بھاگے ہیں کل بھاگے ہیں یہ آج سویرے اتنا زیادہ ہمیں پتا نہیں کال یہ آج سویرے بس نہ اتنا زیادہ ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے بہرحال لوگ جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے گار تک پہنچے اب جو گار کے اندر تھے وہ پتا کہتے ہیں کہتے ہیں لگتا ہمارا دوست پکڑا گیا ہے پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو وہ اندر ڈر رہے تھے تسبیح کر رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے سندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ یہ ان کے نام ہیں یہ دکیہ نوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں یہاں یہ سو رہے ہیں اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا سب کہنے لگے ان اللہ عالی کل شہین کا دی جب ان کی بات پوری ہو گئی لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے تو اصحابِ کاف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے ہم پھر دوبارہ گار میں جاتے ہیں وہ گار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی نید عطا فرمائی توفہ دیا بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں یہ اصحابِ کاف کا ذکر ہے اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتہ تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا اللہ قیامت والے دن اسے انسانی یا تو انسانی شکل ملے گی یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا اس نے تبلیغ کی دین کی اس نے کیا کیا تبلیغ کی نمازیں پڑھی روزے رکھے آج کیا دس سو تیزیو اس کیتا کی عزیہ کی نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ آزم کا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو میں نے کہا سلم تراکیدہ کچھا ہے وہاں تو کتہ چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرمائے